تو دوستو نکی تمبولی جو ہے اس سمیں بگ بوس مراتی کے گھر میں ہے اور آل دو اگر دیکھا جائے تو نکی تمبولی کا ہی گیم بگ بوس مراتی میں نظر آ رہا ہے لیکن ایک چیز نکی تمبولی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے بعد کلیرلی اور ایون رتیش دیشمک بھی اس چیز پر آج بات کرنے والے ہیں اور رتیش دیشمک نے کلیرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو بھی بگ بوس جسائیڈ کریں گے وہ انہی کے ساتھ جائیں گے سب سے پہلے دنوشکار صاغت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوز اور میرا نام گنیش کاندو ہے اگر دیکھا جائے تو نکی تمبولی کا جو گیم ہے بگ بوس کی گھر میں وہ سب سے زیادہ دیکھ کر آ رہا ہے ریزن ہے ان کا ہندے بگ بوس کی جرنی جو ان کی رہی ہے وہ بہت سمستی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں تو پورا گھر ایک الگ طریقے سے انہوں نے ڈومینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن ایک ٹاسک ہوتا ہے بگ بوس کے گھر میں اور آریہ جو کی ریپر ہے وہ نکی تمبولی کو تھپڑ مار دیتی ہیں جھاپڑ مار دیتی ہیں جو کی دکھائی بھی دیتا ہے کیمرہ پر اور ایون جو پرو مو آج کٹ ہوا ہے جس میرے تیج دیشنو کلیرلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو آریہ نے کیا ہے وہ اکتم گلت ہے اور اس پر بگ بوس جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ ان کو ماننے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کلیرلی کی شاید ہو سکتا ہے کہ آریہ کو نا نکالا جائے بگوز جس طریقے کی کمنٹس اسی پوشٹ کے نیچے ہیں کلیرلی لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آریہ نکلتی ہے تو ہم لوگ شو دیکھنا ہی بند کر دیں گے بگوز اکلوتی آریہ ہی ہے جو نکی کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت دکھاتی ہے اور نکی سے ڈرتی رہی ہے اگر باقی سب کو آپ دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں وہ نکی سے ہے تو دوستی کرنا چاہتے ہیں یا تو پھر وہ نکی سے تھوڑا بہت ڈر رہے ہیں بگوز کلیرلی نکی نے ان کو اوور شیڈو کر دیا ہے فیلال دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ جو چیز کی ہے ہاتھ اٹھانا بیسے تو گلت ہی ہے بوس کی گھر میں اور اس پر آپ کو ایکزٹ ملتی ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آریہ باہر جاتی ہے اور کیا نکی تمبولی کے ساتھ یہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بلال اس پر آپ لوگ کیا رہا ہے ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سبھی سے اگلے ویڈیو میں دہنے والی